ایک لیڈر جو کہ وہاں سے بہت بڑے سردار ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے پھر کیا ہو ان کا ولوی اور جیت ویسی کہ پھر بھی وہ جیت جائے گا جو کوشش کی تھی کیا وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے اور آپ کو جو اداروں کی طرف سے کیا رسپانس ہے اور دوسری طرح سے کیا رسپانس تھا اقصریت کو اقلیت میں بدلنے مانگ رہے ہیں آپ ان سے کیسے مذاکرات درستے ہیں نون کا سٹرونگ گولڈ ہے وہاں لاہور کی اندر فیٹوں کی حالت خراب ہے سواز شریف صاحب ٹو تھرڈ میجورٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جاؤں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا ہے اس وقت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھونس دھاندی سے اور پولیس سے اور ایسیچوں کے سر کے اوپر اپنی حکومت بنا لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ان کی تو ساری سیاست ہی ان کے بچوں کی ہے ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے پروٹیکٹ کرنا ہے حکمت سے تدبر سے اور عوام کی طاقت میں آپ کو آج گارنٹی کٹ رہا ہوں جتنا کوئی ظلم کر لے ظلم کبھی پروان چاہی نہیں سکتا پیچھے اس وقت پی ٹی آئی پارٹی کے ہر ورکور کو پارٹی کا لیڈر بنا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب موجود ہے پاکستان کے انتخابات میں جو ٹویسٹ آرہے ہیں الیکشن کمیشن کے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے رات کو آپ سوئیں تو آپ کو عمر تنویر ایم پی اے کی ابڈکشن کی اور پولیس حراست کی اطلاع ملتی ہے صبح اٹھیں تو عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں ایک طرف الیکشن کمیشن لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں دوسری طرح تحریک انصاف کسی صورت میں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی ورچول جلسے ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں الیکشن کس طرح فیر ہوں گے کس طرح غیر جانبدار ہوں گے کہ عمر یوب صاحب درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم اپنے الیکشن نامزدگی کی جو پیپر ہیں وہ جمع کرائد بیس سے بیس سے بائس تک دو دن میں انتخابات کے پیپر نامزد ہونے ہیں اور عمران خان صاحب کی انٹرسپٹ سٹوری کے اوپر بھی ایک بڑی معلومات اب جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن محمد علی درانی صاحب سے یہ تمام سوالات پوچھتے ہیں درانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے سر یہ بتائیں جو پاکستان میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آپ نے بہت سے انتخابات دیکھے کیا ایسا معاملہ کے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت جو اتنی بڑی مقبولیت رکھتی ہو اسے اس طرح سائیڈ لائن کر کے بقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنایا جائے کہ لادلا سپر لادلا پرو میکس جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ احتمام کیا جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو اس معاملے میں بڑی کلیر اپینین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے اور اب آج کے دور کا انتخاب ویسا دور نہیں ہے جیسا کبھی ہوا کرتا تھا اب تو ہر فرد اور ہر ووٹر جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک موبائل سٹیشن ہے ٹیلیویل سٹیشن ہے کوئی ایسی رام ڈوئنگز جو ہیں اب میں تو مجھے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سیاسی قوتیں اس سیچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ حقیقت میں اپنا بھی نقصان کر رہی ہیں اور ملک کا بھی نقصان کر رہی ہیں اور میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں انہیں کہہ چکا ہوا ہوں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی شرمائیں گی ایسے الیکشنز کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت یا سیافظ کا نام لے لہٰذا اس وقت پاکستان کے مفاد میں اور وہ پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسے انتخابات کو یقینی بنائیں جس کو پاکستان کے عوام بھی مانیں دنیا بھی مانیں اور ان کا اپنا ضمیر بھی مانیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ انتخابات جو ہے یہ سب سے بڑی لیابلیٹی ہارنے والوں کے لیے نہیں ہوں گے بلڈوز کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی لیابلیٹی بنیں گے اور جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس سے بھاگ دورنا مفر ممکن نہیں ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جمہوری عمل میں رہیں تو آپ کو جمہور کی آواز کے سامنے سر نبو ہونا پڑے گا بلکل سر ابھی جس طرح مصر میں آج جنرل عبدالفتہ سیسی جو آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹر ہے انہوں نے تیسری مرتبہ ایٹی نائن پرسنٹ ووٹ لے کر سکسٹی سکس ٹرن آؤٹ پر وہ دوبارہ تیسری مرتبہ آگے اس میں میدان میں دوبارہ مصر کا جو انہوں نے سنبھال لیا سارا معاملہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی کوشش کی جاری لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹو تھرڈ مجورٹی مانگ رہے ایک ایسی صورتحال میں جاؤں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا اس وقت ایک بڑا مشکل کام ہو چکا ہے تو اگر یہ اس طرح کے معاملات اس کے بارے میں دیکھیں میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے ہوں گا کہ میں نے اس سارے پراسس میں جب ایک اس میں جب زیادہ نائنصافی ہو رہی تھی تو میں مجبوراً اس میں انٹر ہوا اور میں نے ریکنسلییشن کی بات کی دی اور اس کو جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے رسپونڈ کیا انہوں نے ایک پولیٹیکلی ایکٹ کیا اور اپنی پارٹی کو ابھی ریسنٹلی جو خان صاحب کا جو ایکشن تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے معروسیت کے بجائے جمہوری عمل کے ذریعے اپنی پارٹی کو نئی لیڈرشپ بھی دے دی اور ساتھ ہی انہوں نے وہ کنفرنٹریشنز جو اس وقت ریکوائیڈ نہیں تھی ان کو ان کو ختم کر دیا اس وقت تکراؤ جو ہے اب کیا صورتحال بنی ہے اب یہ صورتحال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ڈائریکٹ جو مقابلہ ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم سے اس وقت درمیان میں جو ایک سازش کے تحت ایک نیا ایلیمنٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو کنفرنٹ کرا دیا جائے سٹیٹ کے اداروں سے اس چیز کا راستہ جو ہے پی ٹی آئی کی ریڈرشپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور ان کی سٹیٹیجی نے بند کر دیا ہے اب یہ جب صورتحال بنی ہے تو اس سے بالکل ان نرب ہو چکی ہیں وہ پولیٹیکل فورسز جو چاہتی تھی کہ انہیں الیکٹڈ سے سیلیکٹڈ بنا دیا جائے سیلیکٹڈ بنا کے بٹھا دیا جائے اور اور جو دوسری ان کی مخالف پارٹی ہے وہ لڑ کسی اور سے رہی ہو مطلب وہ پلیئر کے بجائے وہ ایمپائر کو بال مار رہی ہو تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ایک طرف پبلک پارٹی ہے اور دوسری طرف وہ پارٹیز پارٹی ہیں جو پبلک کی اپینین کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور میں نے کل یہ بات کہی ہے میں نے کہا ہے کہ اب جو پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک پارٹی ٹو تھرڈ لے کے آ جائے گی اور انگوٹھا لگا کے وہ سیلیکٹڈ بن جائے گی اور سیلیکٹڈ بن کے تو وہ الیکٹڈ ہو جائے گی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک پی ڈی ایم کی شکل میں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی اپنی سیافت کو آگے بڑھائیں لیکن اگر یہ رویے جاری رہے جو اس وقت انتظامی مشینری کو استعمال کر کے کیے جارے ہیں دیکھیں اس وقت جتنی بھی عبوری حکومتیں ہیں وہ بنی پی ڈی ایم کے دور میں ہیں جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے لائے میں دور لوگ ہیں اس لیے اگر ان کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی رسٹورشن ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہی حکومت ہوگی جو ان کو لانے والی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عوام کو ان کی ہاتھ سے محروم کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک پورے پاکستان کے لیے شرمندگی ہوگی یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سارے اقتامات اس وقت ہو رہے ہیں جس میں ابھی اپنے عثمان کی والدہ کا بتایا اور باقی واقعات ہیں اس سے کون کس کی بیستی ہو رہی ہے کون کی بیستی ہو رہی ہے ملک کی بیستی ہو رہی ہے جمہوریت کی بیستی ہو رہی ہے خود ان کی بیستی ہو رہی ہے تو اس میں مطلب پی ٹی آئی لوسنگ ن herman اس میں تو پبلک کی سنٹیمنٹ جتنا یہ دبا رہے ہیں سنٹیمنٹ اتنا اوپر جا رہے ہیں میں تو اس وقت اس ساری سین میں اگر ایڈر ہوا تھا تو میں ایک پاکستانی کے حیثیت سے ایڈر ہوا تھا اور میری اوپینین بالکل پرو پاکستانی اوپینین ہے میں اس وقت جو چیلنجز ہیں میں ان کو محسوس کرتے ہوئی یہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک جمہوری عمل کے ذریعے کلیکٹڈ حکومت کو لائیں تاکہ اس وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں دہیت گردی کا چیلنج ہے ہمیں اکانومی کا چیلنج ہے ہمیں پاکستان کے اندر باہمی استحکام کا ضرورت ہے میں نے تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بھی بات کی تھی جس میں کی سب کا ملا تھا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھانس دھاندی سے اور پولیس سے اور ایس ایچوں کے سر کے اوپر اپنی حکومت بنا لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کی تو ساری سیاست ہی ان کے بچوں کی ہے تو لہٰذا یہ they are doing something wrong with their own families to take a family apart دورانی صاحب یہاں پہ دو تین سوالات پیدا ایک تو یہ کہ آپ نے جو کوشش کی تھی کیا وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے اور آپ کو جو اداروں کی طرف سے کیا ریسپانس ہے کیونکہ جہاں تک معلومات اور جو خبریں ہیں کہ کسی صورت میں ادارے تسلیم کرنے پہ تیار نہیں عمران خان کو تو کیا ان کوششوں کا کچھ ایسا نتیجہ نکلے ابھی کہ کچھ تھوڑی چیز پیس ملے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ساری حکومتیں کہہ رہی ہیں ادارے نیوٹرل نظر آنے لیکن اگر ہم دیکھیں جس طرح الیکشن میں جلسہ روکنے کی کوشش یہ جب تک پی ٹی اے نہ کرے تیلی کمیونکیشن آثورٹی نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نادرہ میں دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کون ہے عدالتوں میں جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا پی ڈی ایم کی حکومت اتنی طاقتوار ہے یہ لوگ اتنی طاقتوار ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں جی کوئی بھی قرار ہو اس کا ذمہ دار ہم پی ڈی ایم کو گئیں گے اس کا ذمہ دار جو فرسٹ بینیفیچری ہے اسی کو اس کا ذمہ دار کرائے جائے گا اگر ہم نے فرسٹ بینیفیچری کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ان کا سارے کا سارا اب تک کا جو آپریشن کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی سٹرنس کو ان ڈیریکلی یوز کر کے فائدے اٹھاتے ہیں اب جو ہے اس وقت کی جو سیاست ہے اور جو جس چیز کو میں نے انیسی ایٹ بھی کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو بینیفیچری ہوگا وہ ہی مجرم ہوگا دیکھیں پولیس نے بھی کوئی انکوائری کرنی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ اگر جرم ہو رہا ہے تو اس کا بینیفیچری کون ہے تو اس کے بینیفیچری یہی ہیں انہی کو اس کے لیے کیوز کیا جائے گا اور یہی اس کے لیے جواب دے ہوں گے تب ہی سب چیزیں ٹھیک ہوں گی اور جب تک ان کو اگیوز نہیں میں آپ کو وہ سٹیٹیجک بات کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں آپ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کو پا سکتے ہیں میرا اس وقت کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ میں نے جب یہ ریکنسیلیشن کا پروسس شروع کیا تھا میں نے تین باتیں کہی تھیں جس کو آپ کی لیڈرشپ نے سپ کیا ست کے اثر اس وقت باہر تھے باہر کی تھے وہ بہت پوزیٹیوی آپ کے انفرومیشن سیکٹری تھے سب لوگ انہوں نے دے ریسپانڈیٹ ویری پوزیٹیویی اور انٹیلیجنٹی ویون پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور دوسری طرف سے کیا ہوا دوسری طرف سے کیا رسپانس تھا کس کی طرف سے دوسری طرف سے جن سے آپ بات کرنا چاہیے تھے وہاں سے کیا رسپانس تھا دیکھیں جی دوسری طرف سے تو میری بات ہو رہی تھی تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ میں تو اپنے آپ کو پولیٹیکل فورسز تک رسکر رکھتا ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے میں نے پہلے بھی جب بھی یہ کام کی تھوڑا سے اس کو ماننے میں لوگ اتراز کر دیا لیکن میری پوری کی پوری جو فوکس ہوتی ہے کہ دیکھیں جو جو بینفٹ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہی رسٹورشن کروا رہا ہوتا ہے اگر وہ آج کی ڈیٹ پہ میں ابھی کہتا ہوں ابھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب آگے پڑھیں اور پی ٹی آئی کے جلسے خود کروانے کا اور انہیں پوٹیکشن دینے کا اعلان کریں میں دیکھتا ہوں کیسے جلسے نہیں ہوتے آج بزرداری صاحب آگے پڑھیں اور وہ یہ اعلان کریں کہ ہر پارٹی کا جلسہ وہ ہوگا جس کو کہ ہم خود اس کو تحفظ فرام کریں جن لوگوں کو ناجائز جلوں میں رکھا گیا ان کے بارے میں میاں صاحب خود عدالت میں جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جی ان کو ریلیز دیا جائے سر ایک منٹ کے لیہاں روکوں گا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک طرف نوے فیصد جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہاں پہ ان کی اپنی نشستیں اس وقت مشکلات میں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں وہ ٹو تھرڈ مجورٹی مانگ رہے ہیں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے مانگ رہے ہیں آپ ان سے کیسے مذاکرات در سکتے ہیں اس پہ تو کوئی بات بن ہی نہیں سکتی میں مذاکرات نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے مبرہ کرا دیتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو روکنے میں اپنا کردار آگا کریں دیکھیں آپ دھر تک پہنچائیں میں تمام میں پورا بچپن سے سیاسی ورکر ہوں میں سیاست کو بھی سمجھتا ہوں میں پاور ڈینیمکس کو بھی سمجھتا ہوں اور پاور میں موجود آہ فورسز کو بھی سمجھتا ہوں اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں میری چھوٹی بات کو تفصیل سے سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی مطالبہ ہے جمہوریت کے لیے وہ ہمارا ان پارٹیوں سے ہیں جو آپ کے مقابلے میں کھڑی ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جلسے تو پولیس لگائے گی اور آپ کی پورسیاں پولیس لگنے نہیں دے گی تو کون ذمہ دار ہے ہم انہی کو ذمہ دار کہیں گے برے کو گھر تک پہنچائیں جو سامنے کھڑا جو کرکٹ کا بیٹ لے کے کھڑا ہے اسی کو بال مارے امپائر کو بال مارنے سے وہ زخمی بھی ہو گیا تو آپ کو کچھ نہیں ملے لہٰذا اس وقت کی جو سب سے بڑی حکمت عملی ہے اور جس کو آپ کی ریڈرشپ نے سمجھا ہے آپ نے وہ نعرے تمام جن کے نتیجے میں پارٹی کے لیے مشکلات بھی بنتی تھیں اور وہ لوگ ان کے پیچھے چھپ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے دیکھیں آپ باہر بیٹھے میں ہیں آپ کا لیڈر پاکستان میں ہے آپ کی پارٹی پاکستان میں ہے آپ کے ووٹر پاکستان میں آپ کی سیاست پاکستان میں ہے اس لیے آپ نے پاکستان میں باہر بیٹھ کے اپنے پاکستان میں موجود تمام ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے حکمت سے تدبر سے اور عوام کی طاقت سے یہ آپ کی سٹریٹیجی بنتی ہے اگر آپ اس سٹریٹیجی کو لے کے چلیں گے میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں جتنا کوئی ظلم کر لے ظلم کبھی پروان چہہی نہیں سکتا ظلم جو ہوتا ہے اس کا انجام عبرت تھوڑی سی بات کو اپنے ریٹ کریں مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی سٹریٹیجی تو اس وقت آپ کو پتا ہے عمران حان بارہا کہے چکے اداروں کے متعلق کہ وہ ہمارے ہیں ہماری فوج ہے ہماری فوج ہے تگڑی ہونی چاہیے میرے سے زیادہ اہم ہے ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی اداروں کے خلاف اس طرح براہراست نہیں آئی وہ بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کو سپیس نہیں دی جاری جلسے نہیں کرنے دیے جارے ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آپ دیکھئے گا کس طرح مسترد ہوں گے اور ابھی جو وہ ان کے پر قدغن لگائی جا رہی ہے بندے ابھی بھی اٹھائی جا رہے ہیں گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں اسمان ڈار کے گھر آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو کیا ہوا تو وہ پھر کیا بات کریں کس سے بات کریں اب میں آپ دیکھیں جہاں تک سوال ہے اس وقت پی ٹی آئی کی سٹیٹیجی کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیچھے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان نے خود پیچھے ہٹ کے پارٹی کے ہر ورکر کو پارٹی کا لیڈر بنا دی اور یہ ایک اتنی سٹیٹیجک موف تھی کہ جس کے بعد آپ کی سٹرنس مزید بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کم نہیں اب اسی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے جلسہ بھی کر دیا اور اس جلسے نے وہ اس جلسے نے ان کے لیے اس سے بڑی مشکل پیدا کر دی جتنے بڑے جلسے آپ ممین پہ کر کے بھی نہ کر سکتے اب ایسی صورتحال میں اسی چیز کے اوپر استقامت سے آگے بڑھنا ہے آپ نے اور آپ کی جو لیڈرشپ نے آپ کو گائیڈ نائن دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر وہ بلکل کریکٹ ہوتی کی اور دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کلیرلی امریکن ایمونیشن اور امریکن ویپنری نظر آ رہی مطلب جو فلسطین میں جو ویپن مار رہا ہے وہ ہی پاکستان کے اندر اس لیے یہ جو چیلنج پاکستان کو ہے آپ تو اس کی ذکر کر رہے تھے کہ جی اس سے آگیا مطلب امریکہ سے ایک تار آگئی تو یہاں تو اسلاح بھی آگیا ہے جو کہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لہٰذا اس وقت یہ تمام چیلنجز جن کو پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے ان میں جیسے ایک چیلنج اپنی جمہوریت کو بچانے کا بھی ہے اور جمہوریت کو بچانے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے اور جب بھی آپ جمہوری ٹریک کو نہیں چھوڑ دیں دیکھیں دنیا کے اندر وہ تمام فورسیز جو جمہوری راستہ رکھنے کے بعد قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہیں وہ الیمینیٹ ہو جاتی ہیں وہ فورسیز جو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنی جدو جہد کو جاری رکھتی ہیں تاریخ میں انہیں کوئی نہیں ختم کر سکا نیلسل منڈیلا کو کوئی ختم نہیں کر سکا دنیا کی تاریخ اس چیز کی شاید ہے کہ آپ جبر سے اور تشدد سے عوام کی رائے کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ عوام کے اندر کسی لیڈیشپ کو یا عوام کے کسی حق کو اس سے محرومت میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ پاکستان کی جمہوریت کے استحقام کے لیے بھائی اس وقت کسی پارٹی میں بھی نہیں ہو اور میرا کوئی ترس بھی دی ہے ان پارٹیوں میں جانے کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ جو ہے وہ اس کی جمہوریت ہے اس کے عوام ہیں اور ان عوام کی قوت کو تحفظ دینا یہ ہماری سب سے بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی وہ ایک جسے کہتے ہیں کامیابی ہوگی اگر ہم نے اپنے عوام کو بچا کے ٹکراؤں سے ہٹتے ہوئے ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا اور ان کی جو سیاست اور جمہوریت سے ان کا ادم تعلق ان کا تعلق ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے چھتر سال تھے پاکستان میں کبھی لوگل باڈیز کے الیکشن نہیں کرے ہیں دی پلے آن الیکٹیبلز بطلب یہاں پہ سوال اگر آپ سے میں پوچھوں آپ ایک مطلب آپ کے ایک سیاسی تاریخ ہے آپ بڑے الیکشن ہو تو آپ کو اس وقت کون سی پارٹی جیتی ہو اور کون وزیراعظم بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں یار اگر آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں مطلب مجھے تو ہر بندہ آ کے بتاتا ہے میں میں آپ کو بتاؤں میری گہر جانب داری تو صاف ہے نا کہ میں کہیں میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی اچھے تو دو سٹا نہیں ملنی ہے نا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو سب سے بڑا سٹراؤنگ گولڈ ہے مطلب اس کا نون کا سٹراؤنگ گولڈ ہے وہ ہاں لاہور کی اندر سیٹروں کی حالت خراب ہے مطلب اب اس لحاظ سے آپ اب میں ساؤت سے تعلق رکھتا ہوں ساؤت میں میں نے جا کے خود سروے کیا لوگوں سے پوچھا ہمارے ساؤت کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جلدی بہت ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تو وہ کس کا پیہ رہے ہیں بہت بہت بڑے لیڈر سے پوچھا میں نے کہا کہ اگر آپ کے مقابلے میں انہیں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہ ملا اور انہوں نے کسی آپ کے ملازم کو کھڑا کیا تو پھر تو آپ جیت جائیں گی انہوں نے کہا ول بھی میں ہاروے ساؤت ہوں اچھا تحریک انصاف کی بات کر رہے نا مجھے آپ کی بسمن یہا ہے کہ دوسری طرف کس کی بات کر رہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک لیڈر جو کہ وہاں کے بہت بڑے مطلب وہ سردار ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے پھر کیا ہوگا ان کا ول بھی اور جیت ویسی کہ پھر بھی وہ جیت جائے گا مطلب اتنا پبلک کا رییکشن اور پبلک کا جو ریسپونس ہے وہ اتنا they can't predict it کہ یہ کیا ہوگا اور وہ یہی predict کر رہے ہیں کہ وہ وہیں جائے گا جدھر کھڑا ہے لہٰذا ایسی situation میں unnav ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے بارے میں ایک معاورہ مشہور ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جب پاپولاریٹی سکیٹنگی جب آپ کے حال میں clean sweep کرنے کی position میں ہے two third majority سے حکومت بنانے کی position میں موجود ہے دیکھیں جی اس وقت اگر two third سے بنانے دیں گے تو پاکستان آگے چل پڑے گا جو بھی جیتے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ اکثریت کو جیتنے سے ان کے حق سے میں میں کہتا ہوں جی چلے simple majority پہ بن دیئے میں کہتا ہوں جی پانچ سیٹیں ہیں نہیں ہیں پوری majority لیکن fair election تو کرا دونا کچھ بھی نہ آپ کہیں گی کہ مجھے ایک سیٹ نہ ملے میں پھر بھی قبول کرلوں گا لیکن fair and free election ہونے چاہیے اچھا درانی صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم معاملہ جو پنجاب میں اس وقت استحقام پارٹی ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کے لیے اور نون لیگ کے آپ کو پتا ہے مریم نواز صاحبہ بھی وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت آ رہے ہیں ایسے میں نواز شیف صاحب ہے وہ بھی two third majority مانگ رہے ہیں زرداری صاحب بلوچستان اور سندھ کی اوپر قبضے کا خواف سوچ رہے ہیں مولانا فضل ریمان اور پرویس خٹک صاحب کی آپ کو پتا ہے حالت یہ ہے کہ وہ اپنی نشستیں نہیں جی سکتے وہاں ووٹ نہیں ہے ان کا لیکن اس صورتحال میں اب نواز شیف صاحب پھر بھی وہ تمام demand کر رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ چاہیے اور برنا میں لندن چلا جاؤں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات اسی طرف جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے میرے سے انہوں نے جب شروع میں میں بات چیت کر رہا تھا نا پی ٹی آئی والوں سے تو لوگوں نے پوچھا جی کہ وہ کیا ہے میں نے کہا جی ان کی طرف سے تو یہ کہنا ہے leadership سے لے کے ان کی تمام committees کا کہ جی ہم ہم مفامت کے لیے تیار ہیں اور جو ہمیں لڑانا چاہتے تھے وہ میں چھوڑ کے چلے گئے مطلب ٹھیک ہے مطلب جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ وہ چاہتے تھے confrontation ہو اب جو ہم لوگ ہیں عام صاحب مفامت چاہتے اور وہ چیز ثابت پی ہوگی دیکھیں میں جب خلوط سے چلتا ہوں نا میں بڑا پوریتین ہوتا ہوں کہ میری میرا میری دل میں کوئی میں ایک تو میں مفاہمت سے کیا مراد آپ کی سار مفاہمت کس طرح کی مفاہمت ہوئی ابھی تو ظلم و جبرت اسی طرح چل رہے ہیں عبران خان نے بھی کس چانس بدلہ نہیں تو مفاہمت کس طرح مفاہمت کی جو جب میں بات کرتا ہوں نا تو خواہش تو ہو سکتی ہے نا خواہش تو اچھی رکھی جاتی ہے خواہش بالکل نہیں میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی یہی خواہش ہے آپ سب کی ہمارے پورے قوم کی یہی خواہش ہے کہ جی ملک کے اندر امن ہونا چاہیے استحقام ہونا چاہیے اور fair and free election ہونا چاہیے یہی ہماری ہم اس کے اوپر ڈٹے میں ہیں دیکھیں مظلوم کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ اس کا استحقام ہوتا ہے اس کا تسلسل ہوتا ہے اس کی insistence ہوتی ہے کہ میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا میرا راستہ اگر حق پہ ہے تو میں حق پہ ڈٹا رہوں گا اور جب تک میں ڈٹا میں اگر ہار نہیں مانتا سبھی تو مجھے کون ہرا سکتا ہے مجھے پہلے ہار ماننی پڑے گی تو میں ہار جاؤں گا اس لیے اس وقت ہم نہیں مانیں گے کہ ہم ٹکرا ہو چاہتے ہیں آپ ٹھوڑ آپ ٹکرا ہو چاہتے ہیں جو جیتا ہو وہ کب ٹکرا ہو مانتے ہیں وہ تو چاہتے کچھ بھی نہ ہو امن ہو میں جا کے بوٹ ڈالوں اور جو ریزلٹ آئے اس کو تب تسلسل